پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا لہذا کمال شاہ نے استغناہ کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا جب پنجاب کے سنی کیاون کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعابون سے مہم سرکی جائے پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو گویا ٹاپ گئر آزمایا جائے بلکہ فرسٹ گئر کہنا چاہیے ٹاپ گئر تو ہم طور پر شاید کہتے ہیں تھرڈ کو اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام اناثر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئے یہ تنزل کے وہ مراتب ہیں کہ پہلے اعتماد تھا اپنی طاقت پر لہذا جب پہلا الیکشن کے میدان میں جماعت اتری ہے تو بڑا ایک اصولی اسلامی موقف پنچائتی نظام امیدواری حرام پارٹی ٹکٹ لانت اور یہ تو پنچائت سے لوگ جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے وہ خود ووٹ نہیں مانگیں گے بلکہ لوگ ان کے لئے ووٹ مانگیں گے ان کی خوشامت کریں گے کہ آئیے الیکشن لڑیے آپ ہماری ضرورت ہیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نمائدگی کریں وہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے پنچائتوں کو خرچ کرنا ہوگا اور یہ کہ اس میں اس زمانے میں یہ دو جماعتیں مل کر ایک جماعت بنی تھی اپوزیشن کی سہروردی صاحب کی جماعت تھی عوامی لیگ عوامی مسلم لیگ اور دوسری جماعت تھی جنہ لیگ جو مبدوٹ صاحب نے بنائی تھی دونوں جماع ہو کر جنہ عوامی مسلم لیگ بنی تھی اس وقت اور انہوں نے مولانا مودودی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ دولتانہ کے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو شکست دی جا سکے مولانا نے کہا کہ ہمارا آپ کا اصولی اختلاف ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن وہی مولانا مودودی وہی جماعت اسلامی جب یہ محسوس ہوا کہ اپنے بل پر تو ایک آدمی بھی نہیں آیا پنچائیتی نظام سے ایک بھی نہیں آیا مولوی مہید دین لکھری صاحب جو تھے وہ بھی اپنے وہ اہل حدیث ایک کانسٹیچوئنسی ایسی تھی جس میں اہل حدیث ووٹر زیادہ تھے اس کی بنا پر آئے تھے وہ پنچائیتی نمائندے نہیں تھے جماعت اسلامی نے انہیں اڈاپٹ کیا تو پہلی پروونشل اسمبلی جو پنجاب کی بنی اس میں ایک تھا جماعت کا آدمی وہ بھی اڈاپٹڈ تھا جماعت کے پنچائیتی نظام سے منتخب نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہ کوشش ہوئی کہ علماء کو ملائیں ساتھ لے کر چلیں لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی جان نہیں ہے بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں اب ریٹروسپیکٹ میں جب دیکھتا ہوں کہ اگر اسی کو لے کر چلتے انتخاب میں حصہ نہ لیا ہوتا تو علماء کا ایک متحدہ محاص بن سکتا تھا اور وہ بہت طاقتور ہوتا لیکن جب آپ انتخاب میں پاور پولٹکس کے ایک فریغ بن کر آ گئے تو آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیثیت ہی بدل گئی لہذا اس کے بعد دن بہ دن نہیں چاہی گئے ہیں پھر پھر یہ کہ علماء کے اتحاد یا دینی جماعتوں کے اتحاد سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو اب چلو سہروردی کے ساتھ ہی پینگے بڑھائی ہیں پھر اور وہ ایوب خان کے خلاف جو بہاز بنا ہے اور محترمہ فاطمہ جنہ کی سپورٹ کے لیے اس میں سب سے پہلا اتحاد جو مولانا نے کیا اسی سہروردی کے ساتھ کیا جو ہمارے ہاں کی سیاست میں یوں سمجھئے کہ ذرا آگے قدم بڑھائیں تو جو سوکارنوں کا کردار تھا وہی پاکستان ہندوستان کے سیاستدانوں میں سہروردی صاحب کا کردار تھا یہ ہے وہ درجہ بدرجہ گرنا نیچے سے نیچے چلے گئے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا آج تک یہ اصل میں وہ غلطی ہے وہ تحریک جو اصل میں بہت بلند تحریک تھی اصولی اعتبار سے بہت موچی اس کے موقع کہ یہ آٹھ نکتے آپ کو حفظ ہوجانے چاہیے لیکن افسوس کہ اس تبدیلی موقع نے اس کو بالکل پستی کے اندر گرا کر اب وہ ایک خالص سیاسی جبات ہے جو سیاسی کھیل کے اندر ادھر یا ادھر بدن ڈال کر پاسنگ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے لیکن خود ان کے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا ان کے تو وہی معدود دھاک کے تین پاتھ آئیں گی اس سے دادا کا کوئی امکان نہیں ثابت صدر ایوب مرہوم کا پورا گیارہ سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کے نظر ہو گیا لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اوری برامت ہو گیا شامت عام علمہ صورت بھٹو گریفت ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی نہ ہم اس وقت اس بحث میں علجنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے یعنی مولانا ابو الکلام آزاد نے ٹرن لیا تھا تو اس کے اسباب کیا تھے اس پر تو ہم نے کس گفتگو کی ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کے اس جو انقلاب حال ان کا ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے وہ ہمارا اس گفتگو کا موضوع نہیں اس پر ہم اپنی تعلیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق ابو تعالی ہمیں مفصل بحث کر چکے ہیں ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں احیاء اسلام کے ہمہ جہتی عمل میں ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہوگئے قومی پروسس چل رہا ہے سیاسی عمل چل رہا ہے علماء کی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن ٹھیٹ اصولی اسلامی جو تحریک پہلے ابو الکلام نے شروع کی اور وہ ٹر لے گئے جگہ خالی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد مولانا مودودی آئے محنت کی بہت بہت زیادہ محنت کی ابو الکلام کے مقابلے میں اور ایک جماعت فراہم کی بڑی پابندی کے ساتھ کام کیا لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو ٹر لیا ہے اب وہ ایک اسلام پسند قومی اسلامی جماعت بن کر رہ گئی تو وہ ٹھیٹ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہے اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حضب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرہوم ہو کر پیدا کیا ہے چنانچہ اب اگرچہ سیاسی و قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن سنتالیسی میں پیدا ہو گئی تھی لیکن کم و بیش دس سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا لیکن چھپن ستامن میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقے کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی یہ جو ہے پورا پروسس اس بہرانی دور کا تازہ جو اب آ رہا ہے نساق جنوری کا انیس سو نوے کا اس میں وہ نقض غدل کی وہ چار قسطیں شائع ہو گئی ہیں کہ کیا ہنگامہ تھا کون کون کٹا ہے مولانا اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالرحیم اشرف مولانا افتخار احمد بلخی مولانا شیخ سلطان احمد صاحب اور فیصلہ باد میں پھر میاں فضل احمد صاحب اور چودری عبدالحبید صاحب یہ تقریباً سیکنڈ لائن جو تھی جماعت اسلامی کی جو لوگ بھی امیر رہے کبھی مولانا مودودی اور مولانا اسلاحی کی اسیری کے دور میں یا کسی اور وجہ سے معذوری کے دور میں وہ سب کے سب وائپ آؤٹ ہو اور کچھ چھوٹے بھی تھے جن میں ایک چھوٹا میں بھی تھا ایک کارکن تھا نوجوان چوبیس پچیس برس کی عمر ایسے تو بہت سے لوگ علیدہ ہوئے تھے یہ ہمارے بیٹے ہوئے ہیں سفید داڑی ان کی بھی ہو گئی ہے میری طرح لیکن یہ کہ نجیب صاحب بھی اسی دور کے کٹے ہوئے ہیں بھائی جمیر صاحب بذرگوں میں سے وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت لیکن یہ کہ جماعت کی بڑی نفری کٹ گئی تھی خاص طور پر شورہ جو ہوتی تھی بیس افراد پر تقریباً مشتمل اس کی تو یوں سمجھئے کہ جان نکل گئی یہی حضرات تھے جو ہمیشہ دوسرے درجے پر دوسرے نمبر پر ہمیشہ جماعت میں سمجھے گئے مولانا اسلاحی صاحب مولانا عبدالجبار غازی مولانا عبدالعی مشرف مولانا عبدالغفار حسن یہ سب کے سب جو ہیں جماعت سے کٹ گئے سعید ملک صاحب جو جماعت پنجاب کے امیر تھے یہ ارشاد احمد حقانی صاحب یہ ان نوجوانوں میں سمجھئے وہ مجھ سے ایک آتھ سال بڑے ہوگے میرے ہی ساتھ کے تھے اس وہ تصنیم کے لیٹر تھے سعید ملک صاحب جو اس دوسرے لیول کے آدمی تھے وہ جماعت پنجاب کے امیر تھے تو اس طرح کی ایک جماعت جماعت کا ایک حصہ کٹا ہے